السلام علیکم ہیڈو ایپران کیسے ہو آپ سب تو آج میں شیئر کروں گی گلاب جامون کی ریسیپی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بیسک پروبلم کی جو زیادہ تر لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے جیسے ہم گلاب جامون تیل میں ڈالتے ہیں تو وہ فٹ جاتے ہیں کھل جاتے ہیں دوسری پروبلم جب آتی ہے گلاب جامون تلتے تلتے اس طرح سے فلیٹ ہو جاتے ہیں ایک دم گول نہیں رہتے ہیں یہ پروبلم آتی ہے اور تیسری پروبلم جو آتی ہے تلنے تک تو ٹھیک رہتا ہے لیکن جب آپ سیرپ میں ڈالتے ہیں تو اس کی اسکین ساری نکل جاتی ہے جو براؤن پارٹ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے مدب چاشنی میں وہ گھل سے جاتے ہیں یہ بیسک پروبلم آتی ہے تو میرے بنائے طریقے سے کتنا بھی دیر تک چاشنی میں رکھو یہ گھلے گا نہیں اور نہ ہی فلیٹ ہوگا اور نہ ہی اسکین اترے گی آپ کو پرفیٹ گولاب جامن بنانے کے لیے بیوٹی پوری سٹیپ بائی سٹیپ دیکھئے گا آپ کے گولاب جامن بہت ہی اچھے بن کر کے تیار ہوں گے تو چلی اسے کیسے بنانا اسے سیکھ لیتے ہیں کال جامن بنانے کے لیے یہاں میں نے آدھا لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ میں نے دودھ لیا ہے دودھ آپ گائیں کا یا پیکٹ کر لے سکتے ہیں لیکن پانے کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں چھینہ کم نکلیا کیونکہ ہم اسے میزر کر کے بنانے والے ہیں تو دودھ میں گوبالانے کے بعد گیز کا فلیم بند کر دیں اور دودھ کو پھاننے کے لیے میں لے رہی ہوئی ہاں پہ وائیڈ وینیگر دو چمچ دو چمچ میں پانی ڈال کر اسے طریقے سے دودھ کے اندر ڈال دیں اور اچھے سے ملا کر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے نا دودھ جو ہے نا اپنے آپ پھٹ چکا ہوگا اگر آپ کے پاس وینیگر نہیں ہے تو ایک نیبو کا رس نکال کر دو چمچ پانی ملا کر دودھ میں ڈال دیں اور ملا کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں بس اس کو پانی کو الگ کر لیتے ہیں ایک چھنی بھی لے لیتے ہیں دو چھینہ بھی ہمارا ایک دم نکل چکا ہے تو ایک چھنی لے لیں گے اوپر سے ایک بار ہی کپڑا ڈال کر پلٹ دیں اور اب اس کے اوپر سادھا پانی ڈال دیں اور ہاتھ سے تھوڑا ملا کر ساف کر لیں تاکہ وینیگر کا ٹیسٹ اس میں اچھا سا نکل جائے اور اچھا سا پانی نہیں چھوڑ کر آدھے گھنٹے کے لیے لڑکا کر چھوڑ دیں تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے نا سب نکل جائے کالا جامن بنانے کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں ماوا یہ سوفٹ ماوا ہوتا ہے جسے خواہ بھی کہتے ہیں اور ہلوائی ہوتے ہیں نا وہ ماوا کا ہی استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ میں ہلوائی کی دکان پر بہت ہی ایزلی مل جائے گا یہ میں نے دو سو پچاس گرام ماوا ساٹھ روپے میں پرچیس کیا ہے یہ آپ کو پانیر کے دکان پر بھی مل جائے گی اور یہ سوفٹ سا مکھ ہوتا ہے اس میں جو گلاب جامن بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کو ہتھیلی کی سائتہ سے اس طرح سے مسل لیں پانس سے چھے منٹ کے لیے مسل لیں اور یہ اچھے سے مسل گیا ہے اب ہم نے ماوا کو بھی مسل لیا تو اسی طریقے سے ہمیں پانیر کو بھی مسل لینا ہے ہتھیلی کی سائتہ سے تو اس کو ہم جتنا مسل لیں گے یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور جوزی بن کر کے تیار ہوگا تو اس کو اچھی طریقے سے ہمیں ہتھیلی سے مسل لنا ہے تو اس طریقے سے اسٹیپ آپ ضرور فولو کیجئے گا اس طریقے سے آپ بنائیں گے بہت ہی زیادہ پرفیٹ کنسٹینسی کے ساتھ آپ کے گلاب جامن بن کر کے تیار ہوں گے تو فرینڈز اس کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی اچھے بن کر کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی جوسی بنتے ہیں پانیر اور ماوا کو الگ الگ ہی مسل لنا ہے تاکہ یہ اچھے سے چکنا ہو جائے اب دونوں کو ایک ساتھ ملا کر مسل لنا ہے ہلوائی جو ہے نا اسی طریقے کو بناتے ہیں آپ کو جھ کے ایسا پتا چلے کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے تو دیکھیں اگر یہ اچھے سے بند نہیں رہا ہے تو یہ ابھی ڈرائی سا لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑی سی پانی کی چیٹیں ماریے گا اور فیڑ سے مسلے گا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ مہندہ ہمیں جتنا پانیر لینا ہے تو اس کا ہمیں ہاف مہندہ لینا ہے جیسے کہ مجھے چھے سو مر میں مجھے 110 گرام پانیر نگلا تھا تو مجھے اس کا مجھے آدھا لینا ہے یعنی پچپانی گرام مہندہ لینا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں آدھا ٹی سپون پیکنگ پاوڈر ڈالنا ہے پیکنگ سوڑا نہیں ڈالنا ہے پیکنگ پاوڈر ہی ایڈ کرے گا تو ون ٹی سپون چینی ڈالنے سے اس میں مٹھاسی آ جائے گا تو یہاں پر میں نے ون ٹی سپون پیسی ہوئی چینی ڈالی ہے تو بس ابھی اسے اچھے سے ملا کر ایک چکنا سا دو تیار کر لیں گے اب یہ تیار ہے اسے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کی چاشنی بنا لیتے ہیں تو چاشنے منانے کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں آدھے کلو چینی تو ہم نے دو سو پیچاس گرام ماوہ کا استعمال کیا ہے تو اس کا ہمیں ڈبل رکھیے جائے گی چینی تو دو سو پچاس گرام ماوہ ہے تو اس کی پانچ سو گرام چینی کا استعمال کریں گے تو دو کپ چینی میں نے ڈال دی ہے ایک کپ یہاں دو سو پچاس گرام کا ہے تو دو کپ چینی اور دو کپ پانی ڈال دیں اور اپنے دو الائچی ڈال رہی ہوں اس میں پلیور بہت ہی بڑی آئے گا اب یہ ایک چھٹکی کھانے والا فوڈ کلر ڈالنا ہے چاہے تو آپ کیسر بھی ڈال سکتے ہو تو پانی کو ہم ساتھ آٹھ منٹ کے لیے ہی پکانا ہے بس ہمیں اسی طریقہ ایک تاریہ دو تار کی چاشنی تیار کرنی ہے بس یہ اتنی ہلکی سی چپ چپی ہو بس یہ چاشنی بن کر کے تیار ہو چکی ہے بس ایک بار اسے اچھی طرح سے پھر سے مصر لیتے ہیں بس اسی طرح سے دھیان رکھنا ہے کہ اسے بہت ہی اچھے طرح سے مصر لیں جو جامون بنے گا وہ بہت ہی سوفٹ بنے گا یہ بہت ہی بیسک ٹپ سے اسے آپ ضرور فولو کریے گا تھوڑا سا مکشر میں نے الگ کر لیا ہے اس میں میں ایک چوتھائی چمچ کلر ڈال رہی ہوں اس میں چاہو تو آپ ہی اس میں ڈرائی فروٹس بھی باریک کارٹ کر مکس کر سکتے ہیں اسٹرپنگ تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے چھوٹی لوئیاں بنا لیں بس سارا یہ بن گئی ہیں اب اس کی بھی بالس بنا لیں اور بیچ میں انگلی سے پریس کر دیں جو الگ سے بالس بنائے نا اسے رکھ دیں اب اس کو گول کر لیں اس کو چکنا کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ اسے اس طرح سے نیچے رکھ کر گول کریں سب سے اچھا طریقہ ہے بس اسی طرح سے بنا لیں اب جتنی بھی آپ کو پرویلنس آتی ہے گلاب جامون تلنے کے پروسس پہ آتی ہے تو نمبر ایک پر آتی ہے جب ہم کم تیل میں گلاب جامون فرائی کرتے ہیں تو وہ فلیٹ ہو جاتے ہیں جو پورا ڈوپتا نہیں ہے دوسری پروبلم ہوتی ہے کہ گلاب جامون کا اوپری لیئرز نکل جاتی ہے کیوں نکلتی ہے کیونکہ سائی ٹیمپریچر اگر ہم تیل گرم تیل میں جیسے ڈالتے ہیں تو یہ جلدی سے سیکھ جاتا ہے ہمیں لگتا ہی کہ وہ پک شکے ہوں گے جو اوپری سکین پوری طرح سے فم نہیں ہوتا ہے وہ پھوٹ تھوڑی سی کچھی ہوتی ہے تو اسی لیے جب گلاب جامون شوگر سیرف میں ڈالتے ہیں تو اس کی سکین چھوٹ جاتی ہے پھر آپ کو ایسا ریزلٹ ملتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا ہمارا ٹیمپریچر صحیح ہونا چاہیے تو جب گلاب جامون ڈالیں تو دیکھئے ہلکہ سا بابل سے نظر آ رہے ہیں تو ہمارا ٹیمپریچر ایک دم صحیح ہے بس ایک دم صحیح ٹیمپریچر ہے گلاب جامون فرائی کرنے کا تو میں نے ایک ایک کر کے سارے گلاب جامون ڈال دیئے ہیں اسے ڈالنے کے بعد ترند چمس سے بلکل بھی نہیں چلانا ہے بس ہلکے سے جیسے جیسے یہ گولڈن سا کلر آنے لگے تب ہی اسے ہلانا ہے تو یہاں پر میں نے نائف کے ساتھ سے اس کو ہلانا شروع کر دیا ہے دس بارے منٹ لائیں گے اس کو اگر آپ کو اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو ایک دم صحیح ریزلٹ ملے گا پر فیٹ گلاب جامون پر کر کے تیار ہوں گے بس یہ دیکھئے جتنا ہمارا یہ ٹیمپریچر ہوتا جا رہا ہے تو یہ اتنے ہی ڈبل ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہلاتے جائیں جو اسے چار طرف سے ہمارے برابر سے سیکھ جائیں تو یہ دیکھئے مجھے پانچ سے چھے منٹ بھی ہو چکے ہیں تو یہ بھی گلاب جو ہمارے تیار ہونے جا رہے ہیں تو یہاں پہ دس سے بارہ منٹ ہمارے لگ چکے ہیں تو انہوں کو ہمیں باہر نکال لیتی ہوں اس کا کلر بھی بہت پیارا سا آ گیا ہے تو اب یہ سوگر سیرپ میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو انہوں کو ہم چمچ کی سائتہ سے ایک اکر کے باہر نکال لیں گے تو پرینڈ سے ایک دہا پرفیٹ کنسٹینسی کے ساتھ ہمارا کلر ایک دم بہت ہی پیارا آیا ہے تو یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے شوگر سیرپ بھی میں نے ایک دم پاول میں نکال لیا ہے تو یہ ڈالنے کے لیے تیار ہے تو ایک بات کا دھیان رکھے گا سیرپ ایک دم گرم نہیں ہونا چاہیے بس انگلی ڈال کر دیکھئے کہ ہماری انگلی جل تو نہیں رہی بس اسی ٹیمپریچر پر سارے گلاب جوان ہمیں ڈال لیں تو کم سے کم دو سے تین گھنٹے ہمیں گلاب جوان کو سیرپ میں بھیگونے ہیں اب یہ گلاب جوان پھانے کے لیے تیار ہے تو سارے گلاب جوان پھرنٹ ایک دم پرفیٹ بنایا ہے نہ ہی کہیں سا خٹا ہے نہ ہی یہ ڈیلے پڑے ہیں بڑیہ کنسٹینسی کے ساتھ بند کر تیار ہوا ہے تو اس رکشہ بندر پر اس ریپ سیپ کو ضرور ٹرائی کریے گا سبی کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بہت زیادہ جوزی بہت زیادہ سوفٹ بن کر کے تیار ہوا ہے تو اس ریپ کو ضرور ٹرائی کریے گا سبی کو بہت زیادہ پسند آئے گی سبی کو کھلایں سبی کے ساتھ شیئر کریں امید ہے سبی کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ویڈے اچھے لگئے تو لائک کیجئے گا اگر ریپ اچھے لگئے تو کومنٹ بھی کیجئے گا میں چینل پر اور بھی لیٹیسٹ ریپی ڈالی ہوئی ہیں فرنٹس اگر آپ کو انہیں دیکھنی ہے تو جائیں انہیں دیکھیں آپ کو اچھا سیکھنے کو ملے گا کیونکہ امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا دیکھیں فینس کتنا مجھے دار سا رضی اللہ ہمارا بن کر کے تیار ہوا ہے بہت زیادہ سوفٹ بہت زیادہ جوسی تو اس کو فریج میں رکھ کے کھائیے بہت زیادہ اچھے لیں گے امید ہے آپ ٹرائی بھی کریں گے اور اچھی لائے گی تو شیئر بھی کریں گے تو چلتی ہوں پھر ملتی ہوں ایک اور نئی ریسپی کو لے کر تب تک اس ریسپی کو انجوئے کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا یہ ایک دم فری ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور تبائیے گا جس سے میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تب تک اپنے خواہل رکھے گا تھنکس فور وچنگ بائے اللہ آفیز